بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے کچھن میں کیا پڑھ رہا ہے تاریخ کا ٹائم ابھی ہونے والا ہے ٹیبل پہ میں چنہ چاٹھ، فروٹ چاٹھ اور ڈرنکس یہ بنا کے میرا کھائی ہوں اور میں نے سوچے کہ ساتھ میں نہ کھانے کی تیاری کر لیتے ہیں اچھا کھانے میں بنا ہوں بھی چنہ فلاوک اس کو دیمون رہی ہوں اور ساتھ میں آج بنے گا چکن چکن اور کریلے بھی سلوک چکن ہو گیا اس کو دم دوں گے آج بس میرے پیچھن میں یہی ہو رہا ہے اور آپ کے پیچھن میں کیا ہو رہا ہے آپ کیا بنا رہے ہیں افتاری میں باکی میں آپ کو دکھاتی ہوں میں تیبل لگاؤں گے ابھی یہاں پیچھن میں کافی چور ہے چاولوں کا کافی چور ہے اس کو سلوک کر دیتی ہے اور بیٹر میرا بننا ہوئے پکوڑوں کا بیٹر میرا بننا ہوئے پکوڑوں کا اور یہ سلائے کرنے کی بلکل این ٹائم پر میں پکوڑیں سلائے کروں گی اور ساتھ ساتھ میں سراف میں اپنے دیبل دکھاتی ہوں کہ میں نے آج کیا کیا بنایا ہے اور پورا پورا میں آج ایسٹی نہیں جائے میں نے افتاری ٹائم سے تیار کر لیا دروائز تو ٹائم پر ہی بھاگتی دوٹکی رہتی اور افتاری آج کیونکہ تھوڑی سمپل سی تھی تیس لیے جلدی تیار ہو گئے ابھی بیٹھے ہیں ابھی افتار کا ٹائم میں تکھاتی ہوں یہ بنائی ہے میں نے فروٹ شاٹ یہ ہے چنہ چاٹ اور وہاں پہ ہیں پکوڑے یہ خجور اور یہ بنائی ہے سٹرابری شیک اور یہ بنائی ہے پینکولاٹا اور یہ بنائی ہے پینکولاٹا اور کھانا میرا چھے وہ بند رہے وہ ابھی کچن میں ہے بند رہے ابھی ٹائم نہیں ہوا ابھی مغرب کی اعزان اب ہونی ہے ہمیں ابھی گرانیٹ پڑی رہی ہیں ہمیں ابھی ابھی رمضان بس میرے خیال میں تو بالکل ہی لاسٹ پہ ہے یا تو آج لاسٹ ہوگا یا انشاءاللہ کل لاسٹ ہوگا کیونکہ کل تو سعودیا میں عید ناؤنس ہو گئی ہے دیکھتے ہیں کہ پاکستان والے کیسے کرتے ہیں ویسے مس کریں گے اس ٹائم کو اس گھڑی کو اور اس برکت مہینے کو کہ جس مہینے میں ہماری پتہ نہیں ہم نے اتنی اتنی دعائیں کی ہیں قبول تو ساری ہوں گی کیونکہ ہمیں یقین ہے اپنے رب پہ تو اپنے اپنے ٹائم پہ ساری ہی انشاءاللہ انشاءاللہ سب کی قبول ہوں گی اور سب کی روزے بھی انشاءاللہ قبول ہوں اور ویسے جو ہے نا روزے کا یہ ٹائم جو ہے نا یہ ہم سب ہی مس کریں گے تو روزہ میں نے جب آخری میں نے افتاری بنائی ہے کچھ تھک بھی گئی تھی تھک کیا گئی تھی یہ میں ریزن آپ کو بتاؤں گی تو ابھی میں دکھاتی ہوں آپ کو اپنے کچھ کپڑے بس نادی اور میں نکلے ہیں مارکٹ گئے تھے تو آئیڈیاز تھوڑا دور تھا مطلب جو برینڈز کی شاپ تھی وہ تھوڑا دور تھا چل کے جانا تھا تو پھر گرمی اتنی شدید تھی ساتھ میں لوکل شاپ تھی تو وہاں پہ بہت اچھی ہے ایسے چادر ہیں ان کی کوٹن بہت اچھی ہے لیکن انہوں نے کنگ سائز کی نہیں رکھی ساری ہی بیٹ شیٹس میں نے انہیں بولا بھی اس ٹائم تھا کہ آپ ہمیں کنگ سائز دیں انہوں نے کہا کہ یہی کنگ سائز ہے میں نے سوچا می بھی یہی ہوگا لیکن گھر جا کے دیکھا تو نہیں تھا کسی کا بھی بیٹ پہ پورا نہیں ہو رہا تھا تو مجبوراں میں واپس وہ کر رہا ہی اور ان سے ایک کھلا کپڑا لے کیا ہے ایک دو تین اس میں سے اب دو پیلوز دو دو پیلوز نکلیں گے پیلو کورس نکلیں گے اور بیٹ کی چادر بنائیں گے تو بس چاروں نچار پھر مجھے اسی پہ کمپرومائز کرنا پڑا کیونکہ اور اس کے پاس کوئی ڈیزائن ہی نہیں تھے سارے بلو وائٹ بلو وائٹ میں نے کٹھے کر لیا اور ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنے کچھ عید کے کپڑے اور یہ سوٹ میں نے بنوایا ہے اس کا ایڈن روپ کا ایڈن روپ پہ میں گئی تو تھی فاطمہ کے لیے اور رومان کے لیے کچھ لینے تو وہاں پہ مجھے لون اچھی لگی تو یہ ویسے یہ لیے نادی نے ہے یہ نادی نے مجھے لے کے دیا ہے عید کا سوٹ اور میں نے اس دفعہ پتہ نہیں مجھے کیا سوستی تھی کہ میں نے کچھ عید کا اپنے لیے کچھ سپیشل تیاری نہیں کی میں ویسے ہر سال ہی کرتی ہوں تو میرے ہسپنڈ نے بھی کپڑے دیکھے تو وہ بہت ناراض ہوئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اتنے عجیب سے کپڑے تم نے عید پس لوا لیے جو گھر والی کپڑے ہوتے ہیں وہ تم نے عید پس لوا لیے تو روزے رکھنے ہوتے ہیں تو روزوں کا سواب ہوتا ہے تو پہلے دن کچھ اچھا ہی پہنا کرو پھر میں تھوڑی سی ڈیسارڈ ہو گئی لیکن اب ٹائم نہیں تھا تو کیا کر سکتے تھے لیکن یہ بھی اچھے ہی ہیں تو یہ میں آپ اوپر یہ بھی نیچے والا بھی ایڈن روب کا ہے اوپر والا یہ والا براؤن اور گرین لیس والا یہ بھی ایڈن روب کا ہی ہے تو یہ دونوں ہی ان کی جو دبٹے ہیں وہ لیسس پہ گئے ہوئے ہیں وہ لگ کے آ جائیں گے تو بسی تو کلر تو اچھے ہیں میں نے سوچا کہ چلو موسم کے لحاظ سے میں ریکلر بھی یہی پہنتی رہوں گی اس طرح وہ پھر اگر میں کچھ الگ سا بناؤں گی وہ رکھا رہے گا کبھی کبھی پہنا ہوتا ہے تو اس طرح اس پہ محنت کیونکہ پیور کا سوٹ لینا اس پہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو الگ سے اس کا انر لیں شلوار کا کپڑا لیں پھر اسے ڈائے کرائیں اور پھر اس کی کوئی لیس لیں پھر اسے سٹیچنگ پر دیں پھر بس تھوڑی دیر کے لیے پہنیں پھر کچن کا بھی کام ہوتا ہے بس اس طرح پر ایسے ہی میں نے بس عام سے کپڑے کچھ میں نے عام شپس والے لیے اور ایک دو میں نے برینٹس کے لے لیے تو اسی طرح ہی سب نہیں کی ہیں لیکن پتہ نہیں میرے ہسپنڈ کو کیا سوچی کہ وہ تھوڑا سا ناراض ہو گئے کہ نہیں کپڑے ہے اس طرح اچھے نہیں کپڑے بنوائے اچھا یہ جو ہے نیچے آپ نے تینوں میرے دیکھ لیں اور یہ اوپر والا جو ہے اس پہ میں نے بٹن شٹن لگوا لیے اور چھوٹی چھوٹی لیسس لگوا لیے تو ویسے اچھی لگتی ہیں تھوڑا سا سوٹ سچ جاتا ہے فاطمہ کے بھی عید شادیوں والے اتنے رکھے تھے اس کے غرارہ لینگا چولی وہ بھی میں نے اس طرح نہیں لی اس کے لیے بھی میں نے سیمپل جو عام کیشوز سے ہیں جو پہننے کے لیے وہ میں نے لیے تو بس ایک فراک ہے وہ ایڈن روپ سے لیا ہے ایڈن روپ سے لیا ہے ایک سو ہاہ سے لیا ہے برینڈز کے بس ایک دو لے لیے ہیں تو وہ بھی پہن لے گی اچھا یہ والا جو سوٹ اینے بلو یہ مجھے کسی نے گفٹ کی ہے اور گفٹ اینڈ ٹائم پہ کی ہے مجھے یہ کلر بہت پسند آیا ہے بہت زیادہ اس کا مجھے ڈیزائن بھی پسند ہے یہ کھاڈی کا ہے لیکن میں نے سٹیچ نہیں کروایا کیونکہ اس ٹائم اتنی ہڑ بڑی مچی ہوئی ہے ٹیلر کی شاپ پہ اس نے میرا یہ سوٹ خراب ہی کر دینا تھا وہ انکار تو نہیں کرتا لیکن وہ جلد بازی میں جلدی باجی میں میرا یہ سوٹ بلکل برباد کر دیتا تو پھر میں نے سوچا کہ چلو میرے پسند کا سوٹ ہے میں ذرا تسلی سے بنواؤں گی کچھ لیسس ویسس لے کے اچھی سی شلوار کا کپڑا لے کے اور دبٹے بے کچھ اچھے سے ٹسل لگواؤں گی تو ذرا اس سوٹ کو سجاؤں گی تو خیر اب اتنے یہ تو بن گئے ہیں یہ بھی اچھے ہیں آپ کو پتہ نہیں پسند آ آپ کو بھی پسند آئے ہیں یا آپ بھی میرے ایسپن کے طرح میری انسلٹی کریں گے تو ابھی یہ فاطمہ کا ہے یہ میں نے لیا ہے ڈائنر سے یہ بھی اس کی آنٹی نے اسے گفٹ کیا ہے عید کا سوٹ اور میں نے بھی انہیں لے کے دیئے ایک منال کو لے کے دیئے ایک نادی کو لے کے دیئے ہم یہ نہیں کرتے کہ ایک دوسرے کے گھر بھیج دیں ہم بس کٹھے بزار جاتے ہیں اور جو چیز اسے پسند آ جاتی ہے وہ میں لے دیتی ہوں جو مجھے پسند آ جاتی ہے وہ لے دیتی ہے اس طرح عید کا ہو جاتا ہے اور شلوار اس کے ساتھ میں نے یہ اس نے میچ کر کے دیئے حالانکہ فراگ پہ کوئی بلیک نہیں ہے لیکن اس نے بلیک کر دیئے تو میں نے خیر لے ہی لیئے فیلحال آج کی میری یہ شاپنگ ہے چھوٹی سی ہے لیکن میں سوچک چلو آپ کو دکھا دوں اور جن لوگوں کو دلچسپی ہے جو لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے ان کے لیے ہے لاسٹ میں ایک بات کہ میں نے جو مسجد ہم نے جو بنوائی ہے اس کی آج خیر سے قرآن خانی ہوئی ہے اس میں کیونکہ لنٹر اس کا کافی دنوں سے کھل گیا تھا تو قرآن مجید انہوں نے پڑھنا سٹارٹ کر دیا تھا ابھی کمرے میں تو کوئی فرش وغیرہ نہیں ہے اور نہیں کوئی پلسٹر وغیرہ ہے پانی کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے یہ ہے کہ اہلِ علاقہ جو ہیں وہ اپنی گھر سے ہی وجو کر کے آتے تھے اور یہاں پہ قرآن پاک پڑھتے تھے پورا سپارہ پڑھتے تھے ڈیلی کی تراوی میں اور آج اس کا ختم تھا آج خیر سے قرآن جید ختم ہوا تھا تو اہلِ جو آس پاس علاقے والے ہیں ایسے تو آس پاس اتنا اندھی رہا تھا بلکل کالی رات تھی کیونکہ چاند بھی نہیں تھا تو بلکل کالی رات تھی لیکن انہوں نے یہاں پہ ختم کیا تھا اور یہاں پہ کٹھے ہوئے تھے تو ابھی یہاں پہ جو موزن تھا جنہوں نے پڑھی تھی تراویی مولوی صاحب ان کو سوٹ دیے گئے ان کو مٹھائی تقسیم کی گئی کھانے کا انتظام بھی کیا گیا اور بس پھر بہت ہی خوشی ہوئی کہ اس ماہ میں چلو کچھ نہ کچھ حال ہے کہ میرا تو تھا کہ یہاں پہ آزان پروپر دلائی جائے لیکن وہ تو خیر سے نہیں ہو سکا کیونکہ لنٹر ٹائم سے نہیں کھلا لیکن پھر بھی اتنا ہو گیا تو یہ بھی بس سمجھیں کہ ہمارے لئے بس جنت کا سمان جو تیار ہو گیا اتنی خوشی ہوئی مجھے دیکھ کہ اتنی خوشی ہوئی جس کا کوئی حساب نہیں ہے کیونکہ جس نے محنت ظاہری پاتھ ہے جن جن کو پتہ ہے ساس ہے جو میرے ساتھ ہیں ان کو پتہ ہے کہ کتنی محنت سے اس پہ ہم پہنچے ہیں اور یقین کریں کہ یہ ایک ماہ میں یہ اتنا کچھ ہو گیا یہ بھی یقین کے قابل نہیں ہے اللہ پاک نے اتنی استطاعت کی ہے کہ ایک ماہ میں ہی یہ سب کچھ ہو گیا تو ابھی یہاں پہ سب ہی دعائیں خیر کریں گے سب کے لئے دعائیں مانگیں گے اس کے بعد کھانا کھائیں گے اور اہلِ علاقہ نے ایک ایک سوٹ بھی مولوی کو دیا پھر بھی انہوں لوگوں نے بہت کچھ کیے تو بہت ہی اچھا لگایا یہ سب دیکھ کے بہت خوشی ہوئی جی بہت زیادہ خوشی ہوئی اور اسی خوشی کے ساتھ جی ہمارا میبی کل روزہ ہے یا عید ہے تو جو بھی ہوگا اس کے مبارک آپ کو دیں گے اور انشاءاللہ جی کل جلدی ملیں گے ویڈیو میری پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا انشاءاللہ جی جلدی ملیں گے اللہ حافظ جی بائے بائے